اتر پردیش میں ہوئے حملے کے بعد مرکزی حکومت نے اسوددین آویسی کو دی ملک بھر میں زیٹ پلیس سیکیورٹی 36 خافلے کریں گے حفاظت حیدر آباد کے لوگ سوا ایم پی اور آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین اے آئی ایم آئیم کے سربراہ اسوددین آویسی کو پورے ہندوستان میں زیٹ پلیس سیکیورٹی فرہم کی گئی ہے حکومت ہند نے اس کا اعلان کیا ہے مرکزی وزارت داخلہ نے کہا کہ سنٹرل ریزر پولیس فورس سی آر پی ایف کے زیٹ پلیس سیکیورٹی پورے ملک میں ان کے پاس رہے گی بہر طلب بات یہ ہے کہ جمعیرات کی شام ان پر اتر پدیش کے ہاپڑ زلے میں حملہ ہوا تھا وہ انتقابی مہیم کے بعد دہلی واپس ہو رہے تھے یہ حملہ یو پی اسمبلی انتقابات سے ٹھیک پہلے ہوا جس کے بعد سیاست شروع ہو گئی ہے اے آئی ایم آئی ایم کے سربراہ اسودین اویسی کے خافلے پر جمعیرات کی شام حملہ کیا گیا اویسی کا دعویٰ ہے کہ حملہ واروں نے تین چار راؤنڈ گولیاں چلائی تھی اس حملے میں اسودین اویسی بال بال بچ گئے اس معاملے میں اتر پردیش پولیس یو پی پولیس نے اسودین اویسی کی گاڑی پر فائرنگ کرنے والوں دو ملازمین کو پکڑ لیا دونوں ملازمین نے پولیس کی تفشیش میں چوکن دینے والے انکشافات کیے ہیں پولیس کا کہنا ہے کہ یہ فائرنگ کے ملزم سچن اور شوبن نے بتایا کہ اے آئی ایم آئی ایم کے سربراہ اسودین اویسی نے سال دوہزار تیرہ دوہزار چودہ میں رام مندر کے بارے میں بیان دیا تھا جس کی وجہ سے انہیں تکلیف ہوئی تھی اس لیے انہوں نے اسودین اویسی کے خافلے پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا اور اسے انجام بھی دیا گیا اتر پردیش پولیس کے اے ڈی جی لائن آڈر پر پرشاند کمار نے جمعہ کو کہا کہ ملزمین کو پوچھتاج کیے دوران بتایا کہ انہوں نے اسودین اویسی کے سال دوہزار تیرہ دوہزار چودہ میں رام مندر کے بارے میں دیئے گئے بیان سے تکلیف ہوئی ہے یو پی پولیس کے ایک سینئر آفسر نے کہا کہ گریفتار ملزمین سچین اور شبن کو اسودین اویسی کے مخصوص مذہب کے خلاف بیانات سے کافی دکھ ہوا ہے اسی وجہ سے انہوں نے اسودین اویسی پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا بتا دیں کہ گریفتار ملزمین میں سچین گھوتم بودھنگر کا رہنے والا ہے اور شبن سہرہنپور کا رہنے والا ہے سچین سے نو ایم ایم کا غیر خانونی اشتحال بھی برامت کیا گیا اتر پدیش پولیس نے اس واقعے کی مکمل ریپورٹ الیکشن کمیشن اور لوگ سبا کو بھیڑ دی ہے بیورو ریپورٹ ایچ ای نیوز ہمارے ایچ ای نیوز کو سبسکرائب کریے تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشنز آتی رہے وقت پر